اچھا آپ تی ایچ کیو کے ایم ایس بننے کے بعد تی ایچ کیو ہسپیٹل میں کیا تبنی ہے اچھا آپ نے ہسپیٹل کی جو اینا صفائی اور اس کی ماحول کو بہتر بنانے کا تربی کام کیا ہے اچھا سر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ہسپیٹل میں جو اینا مریضوں کو اس طرح کی سہولیات پروائیڈ کی ہوئی ہیں جو ایڈمیٹ مریض ہوتے ہیں یا جو دوسرے آتے ہیں چاکوٹ کے لیے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ لانیا رضا اور میرے یوٹیوب چینل نکتہ میں خوش شامدین ناظرین آج ہمارے ساتھ ایسی پرسنیلٹی موجود ہیں جو کہ ایم ایس ہیں ٹی ایچ کیو ہسپیٹل جلالپور پیر والا کے اور جلالپور پیر والا کے بہت ہی قابل ڈاکٹر ہیں ہارٹ ورکر ہیں اور جلالپور پیر والا کے پائی نیارے ڈاکٹر میں سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹرنا سے سر سر کیسے ہیں آپ بہترین اللہ کا شکر ہے اللہ اللہ کا خاص ہنام ہے میرے اوپر سر سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایم ایس ہیں ٹی ایچ کیو جلالپور پیر والا کے پائی نیارے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں میں آنر فیل کرتا ہوں ڈیفنیٹی ایک عزاز کی بات ہے کہ ایم ایس ہونہ کی ایچ کیو ہسپیٹل جلالپور پیر والا کا سahی ماشاللہ ایم پروڈ آف دیس سahی ماشاللہ اچھا سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ایم ایس کا چارج ملے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے مجھے آنموز دو سال ہونے والے ہیں آنچہ محصول تھا 15 نومبر 2021 کو میں نے چارج سمالا تھا اور اس کے بعد الحمدللہ میں نے کافی اس میں ایفرٹس کی ہیں آرگنائز کیا ہسپیٹل کو اور اس کی وجہ سے بہتر چل رہا ہے اچھا آپ پی ایس کیوں کے ایم ایس بننے کے بعد پی ایس کی ہسپیٹل میں کیا تبدیلیں ہیں بس اس میں خاص تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے کہ رائٹ مین رائٹ پلیس پہ اس کو رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور باقی خوڑی بہت افدیلیاں کی تھی میں نے ایک فارمیسی بنوائی تھی ایمرجنسی میں اس سے پہلے ہمارے ڈسپنسر کے پاس میڈیسن ہوتی تھی جب سے میں نے ایم ایس کا چارج سمالا اس کے بعد میں نے ایک ایمرجنسی میں فارمیسی بنوائی اور باقی سٹاف کو یہاں جس کا بنتا تھا ڈیوٹی پریس اس کو لگایا ٹھیک ہے اور الحمدللہ پورا سٹاف میرے ساتھ کوپریٹ کر رہا ہے اور دیفنیٹی ایک اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا سارے ڈاکٹر سیبان پیرا میڈیکل سٹاف نرسز ملکہ ہاں جی سارے ملکہ ہم ہاسپیٹل کو اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں سر کیا آپ نے ہاسپیٹل کی جو اینا صفائی اور اس کی ماحول کو بہتر بنانے کے پر بھی کام کیا ہے ہاں جی ہاسپیٹل کی صفائی کے لیے ہمارے پاس ایک جانیٹولی اور سٹاف ہے آؤٹسورس ہے اس کو ہم نے اس میں مارنک ایوننگ نائٹ شیفز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور ان کے سپروائزر ہیں اس کی سپروائزر ہیں بیڑے سٹیک طریقے سے ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری اس کی صفائی بہت بہتر ہے ٹھیک ہے اچھا سر جہنا آپ کتنے سینئر ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ تو آج کل جو ماحول میں بابائیں پھیلے گی اس سے بچنے کے لیے بھی آپ کچھ بتائیں گے لوگوں کو میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پولوشن ہے ہمارے ملک میں بہت زیادہ ایک ائر پولوشن ہے وارٹر پولوشن ہے نائز پولوشن ہے اس پولوشن کی بہتری کے لیے ہمیں کچھ اقدامات کرنے چاہیے کہ ہمارے انوائرمنٹ کو میکسیمم ہمیں پرانٹیشن کرنی چاہیے اس کے بعد ساف سترے محول رکھنا چاہیے اور پانی کے لیے ہمیں فیلٹیشن پرانٹ لگوانے چاہیے جلالپور میں خاص طور پر ہمارا نیچے والا پانی جو ہے وہ کڑوا پانی ہے ہمیں بعد سے سپلائی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں فیلٹیشن پرانٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سارے لوگ جو ہے اپنے اپنے گھر پہ جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں وہ فیلٹیشن پرانٹ لگے ہوئے ہیں ہمیں بھی اپنے لیول پہ محول کو ساتھ سترے رکھنا چاہیے ساتھ سترے پانی کو استعمال کرنا چاہیے محبہ یا مراج سے بچنے کے لیے جو بھی ہمیں احتیاطی تضاویریں اختیار کرنی چاہیے اچھا سر آپ یہ بتائیں کیا اپنے ہسپیٹل میں مریضوں کو تہاں کی سہولیات پروائیڈ کی ہوئی ہیں جو ایڈمیٹ مریض ہوتے ہیں ہمارے پاس چار پوائنٹ ڈیپارٹمنٹس ہیں میڈیکل کا فیلڈ ہے سرجیکل ہے گینی آنڈ آپس ہے پیڈز کا ہے ڈینٹل کا ہے اور پلمانالوجی کا ہے باقی یہ راؤنڈ دکراک ہمارے پاس ڈیلیوریز بھی ہو رہی ہیں یہ سارے ڈیپارٹمنٹس الحمدللہ بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹرز نرسز پیرامیٹر سٹوف این ایم ایس سارے لوگ ہمارے مل کے ایک آرگنائز طریقے سے اس ہسپیٹل کو رن کر رہے ہیں ہاں صحیح اچھا سر عدویات جہاں ہمارے ہسپیٹل پی ایس کیو جلال پرکیر والا میں کیا آپ لوگوں کو مکمل طور پر پروائیڈ کر رہے ہیں ہاں جی الحمدللہ گومیٹا پنجاب کی طرف سے سی ایم صاحب کے وی ان کے مطابق سیکٹری ہیلتھ وردی علی جان صاحب ان کے وی ان کے مطابق ہمیں ٹوٹل میڈیسن اویلیبن ہے جو بھی ہمارے پیشنس کو ریکائیڈ ہوتی ہیں آلموسٹ نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ میڈیسن اویلیبن ہے ہمارے پاس آپ کے مطابق ایسی کون سی چیز یا مشیوری کی ہمارے پی ایچ پی میں جو ہمارے مریضوں کے لئے ضروری ہو دو تین چیزیں ہیں ہمیں جو ریکائیڈ ہیں ایک تو ہماری یہ بیلڈنگ انسیفیشنٹ ہے اس کے لئے ہمیں ایک ٹراما سینٹر اگر مل جائے گومیٹا پنجاب کو ریکویسٹ کروں گا دوسرا ہمیں ایک اوپی ڈی بھلاک اور ایک گائنی کا الگ سے ایک دپارٹمنٹ ہمیں مل جائے جو کہ جہاں کے ساتھ سے آٹھ لاکھ آبادی ہے جلال کو پیروالا کی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ سرویسز اگر ہمیں ملنے ہیں تو بہت بہتر ہوگا پیشنٹس کے لئے عوام کے لئے وہ یہاں سے مستفیز ہوں گے اور انہیں باہر نہیں جانا پڑے گا سر بطور ایم ایس آپ ایسا کون سا کام ہسپیٹل میں کر کے جانا جائیں گے جو آپ کے جانے کے بعد بھی یاد رکھا جائے میں ایسے ایم ایس یہی اس کو اپگریڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو ہسپیٹل کے فسیلیٹیز ہیں ان کو بہتر کروں اور ویلڈنگ کو اپگریٹ کروں اور ہمارا جو ایچ آر ہے اس کو بھی میں کوشش کروں گا کہ میکسیمم ہمیں اویلیبل ہو جس کی وجہ سے لوگ مستفیز ہوں اور جو کھانے والے پیشنٹس ہیں وہ یہاں آکے اس کا بینیفیٹ اٹھیں اچھا صحیح یہ ڈاکٹر کی فیلڈ سے ہٹھ کے پرسنل لائف میں جب کبھی آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں بوک ریڈنگ کروں گا کتابوں کو پڑھنا میرا مشکل ہے باقی کوئی ایر سٹ میرا ہوبی کوئی نہیں ہے کوئی کلاسیکل سانز نہیں کبھی نہیں اچھا صاحب آپ جانا ہمارے گلاس پویشن کا انسر کر دیں بطور ایم ایس آپ لوگوں کو جلالپور کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں جلالپور پیر والے کی عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جب بھی ہاسپیٹل ہیں ہماری سرویسز ان کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہیں اور ہمارے لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں اگر کہیں سے کوئی کوئی کتا ہی ڈیفیجنسی ہوتی ہے کہیں ہاسپیٹل کی طرف سے یا سٹاف کی طرف سے اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو میرے نوٹس میں ضرور نہیں میری سرویسز ہر وقت اویلیبل ہیں جب کبھی کوئی بندہ میرے لیے سارے جلالپور کی ساری عوام جب بھی آئیں گے وہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی کہ وہ مجھے آکے اپنا مسئلہ بتائیں گے اور ان کا میں مسئلہ حل کروں گا ہاسپیٹل کے پوائنٹ ایو سے سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے جہانا اپنا چینٹی ٹائم جیائے کی آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور میرا اٹیو کیا منہ اللہ فتھینکس شکریہ جیتو ناظرین آپ ہمیں ہمارے ساتھ مدود ہیں جو کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے اور قابل احترام ہیں قابل فخر ہیں بہت ہی سینئر ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے کافی اچھی باتیں کی ہیں اور انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی پیشنٹ کو کسی بھی بندے کو حضرت ٹی ایچ کو جلال پر میں کوئی بھی ایشو ہے کسی طرح کا کسی ستاف کے ایشو ہے کسی ڈاکٹر سے ایشو ہے کسی نرس سے ایشو ہے تو وہ جو ہیں نا ان کے آکے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں اور جو کہ ان کا ایشو ہوگا اس کو اچھی طرح سے سولٹ آؤٹ کیا جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا پروگرام پسند آیا ہوگا میں آپ نے اسی پروگرام کے ساتھ آپ پہ اجاز چاہوں گا آخر وقت کے لیے اللہ حافظ